موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلی آلیہ وصحبیہ اجمعین اما بعد فاؤد باللہ اسمیع علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ مُرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَتْنِي مَحَرَّر فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ عَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وَبِشَحْلِ صَدْرِ وَإِسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْوَقْدَةً مِلْ لِسَانِي اَفْقَوْ قَوْلِ مہتم ناظرین کرام مدرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین آپ سب حضرات خیری سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالی آپ حضرات کو اپنی زمان میں رکھے خیر و آفیت سے رکھے اور اللہ تعالی جو حضرات بیمار ہیں کافی حضرات کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو صحیح اتا فرمائے اور اللہ تعالی ان پر اپنا رحم فرمائے کرم فرمائے اور جو حضرات انتقال کر چکے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کو جنت الفرداز کے عالی مراتی بتا فرمائے ناظرین دسمبر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو جو ہم لوگ یوکے میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں جو حضرات امریکہ کینیڈا ویسٹ میں رہتے ہیں ان ملکوں میں ہر طرف کرسمس کا شور ہوتا ہے اور کرسمس کی سیلیبریشن اس کے حوالے سے لائٹنگ اور اس کے حوالے سے شاپنگ اور یہ ساری چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ناظرین اس حوالے سے کہ بحثیت مسلمان ہونے کے ہمارا جو نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ کیا ہے ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمارا کیا بلیو ہے ان کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر ہمارا کیا عقیدہ ہے تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے تمام کے تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے لہذا میں نے سوچا کیوں نہ کہ اس ویک میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ان کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت مریم صلی اللہ علیہ ان کے حوالے سے بھی آپ حضرات کو نالج ہونی چاہیے اور ان کی جو شخصیت ہے اس کا تعریف بھی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو معجزہ ہے یہ اس کو جو وجود عطا فرمایا ہے یہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے بطن سے اللہ تعالی نے ان کو پیدائش عطا کی اور بغیر والد کے تو لہذا اس حوالے سے کہ حضرت مریم ان کا بھی ایک خاص مقام ہے اور وہ ایک عظیم شخصیت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر چار عورتوں کو فضیلت اطاف فرمائی ایک حضرت مریم اور ایک حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آسیہ سلام اللہ علیہ جو کہ فرون کی بیوی تھی اور حازم کی بیٹی تھی لہذا یہ چار خواتین ایسی ہیں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مطرمہ حضرت خطیجت القبرہ اور ایک آپ کی صاحبزادی لخت جگر حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دو ایک حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور ایک آسیہ حضرت آسیہ جو کہ فرون کی بیوی تھی اور حادم کی بیٹی تھی لہذا ناظرین یہ چار خواتین بڑی اہم ہیں اور اکثر و بیشتر ہم ان پر گفتگو کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ حضرات کے سامنے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے کہ حضرت مریم جو ہے وہ کون تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت مریم کے نام پر پوری ایک صورت کو نازل فرمایا ہے سورہ مریم اور عمران ناظرین عمران جو تھے وہ ان کے والد محترم تھے تو لہذا آل عمران اس حوالے سے اور حضرت موسی علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا تو لہذا جب بھی آل عمران سورہ آل عمران ہے نا اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا عمران کے اولاد تو اس سے مراد یہ ہے اور وہاں پہ جو تذکرہ ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں پہ لیکن کہیں پر موسی علیہ السلام کے والد اور کہیں پر یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کے والد محترم لہذا ناظرین اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور خاصی خاص طور پر عبادت گزار ہونے کی وجہ سے ان کو ایک خاص مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ یہ متقی پریزگار تھے اور جو یوروشلم ہے بیت المقدس اس کے یہ امام تھے یعنی اگر ان کو یہ کہا جائے کہ ہائی پریست تھے ان کو امامت کا جو ہے وہ مقام دیا گیا تھا تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی لہذا آتا ہے ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام حنہ تھا وہ ایک دفعہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ درخت پہ دو پرندے آئے ہیں ایک پرندے کا بچہ ہے اور وہ پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کو اپنی باہوں میں لے رہا ہے پروں کے اندر چھپا رہا ہے تو جیسی یہ اس کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کہ اللہ تو مجھے بھی اولاد دے دے اور ہر ماہ کی خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو تو ان کی بھی وہ خواہش جاگی اور انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور دعا کیا مانگی کہ ایک نظر مان لی نظر یہ مانی کہ اگر اللہ تعالی مجھے بیٹا دے گا جو بھی اولاد دے یعنی عام طور پر تو بیٹا ہی ہے کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وف کر دوں گی اور وہ بچہ جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر رہے گا پڑے گا لکھے گا اور مجاور بنے گا اور وہاں کا خادم بنے گا تو انہوں نے یہ نظر مان لی جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ مُرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا فِي بَتْنِي مُحَرَّرَ کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے یعنی اللہ تو مجھے جب وہ پیگنٹ ہو گئی تو انہوں نے یہ نیت کر لی کہ مَا فِي بَتْنِي مُحَرَّرَ اس کو میں محرر یعنی محرر کس کو میں نے آپ کو بتایا کہ جو یعنی ہر طرف سے عزاد ہوگا اس کو کوئی غم کوئی فقر و فاقہ نہیں صرف وصرف مزید اقصہ کے اندر رہے گا بیت المقدس کے اندر اور وہاں پر تعلیم حاصل کرے گا اس کا خادم ہوگا اس کا مجاور ہوگا تو لہذا انہوں نے نظر مان لے ناظرین فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَانْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ اور کہا اے اللہ تو مجھ سے اس نظر کو قبول فرما اِنَّكَانْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ اے اللہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تو اللہ تعالی نے فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّي إِنِّي وَضَعْتُحَا اُنسَا تو جب ان کی ڈیلیوری ہو گئی وہ فارغ ہوئیں فَلَمَّا وَضَعْتْهَا تو کہا اے اللہ قَالَتْ رَبِّي إِنِّي وَضَعْتُحا اے اللہ میں نے تو بیٹی کو پیدا کیا ہے میرے ہاں تو بیٹی ہوئی اور میں نے تو منت مانی ہے کہ وہ بیت المقدس کا مجاور ہوگا تو یہ بیٹی اب اس کا آپ کیا کریں یہ تو بیٹی ہے تو بیٹی کو کیا کریں گے فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا اُنسَا وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْأُنسَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي عَيْدُهَا بِكَ وَضُعْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ تو اللہ تعالی نے کہا ہمیں پتا ہے کہ بھئی یہ تو بیٹی پیدا ہوئی آپ کو بتانے کی ضرور نہیں ہے ہم نے تو پیدا کیا ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو تم نے پیدا کیا ہے اور لیکن یہ جو لڑکی ہے اس کو لڑکوں کی طرح مست سمجھو یہ خاص لڑکی ہے یہ لڑکی جو ہے اور لڑکوں کی طرح نہیں ہے یہ خاص ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بچی کا نام کیا رکھا ہے مریم اور اس کو اور اس کے اولاد کو ہم نے شیطان کی ضروریت سے شیطان کے بہکاوے سے ہم نے بچا لیا ہے تو ناظرین اللہ رب العزت نے اس طرح سے حضرت مریم کی پیدائش ہوئی حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کی اور مریم کا مطلب ہوتا ہے سریانی زبان کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی بچیوں کے نام مریم رکھے ہیں اور جس کو انگلیش میں میری کہا جاتا ہے تو مریم کا مطلب ہے سریانی زبان کے اندر خادمہ جو کہ خدمت کرنے والی ہو یعنی خدمت کس کی مزید اقصہ کی بیت المقدس کی حیقل سلمانی کی ہم اس کو مزید کہتے ہیں نا یہ حضرات جو جویش ہیں اس کو حیقل سلمانی کہتے ہیں تو اس کی خدمت کرنے والی اس کو کہتے ہیں سریانی زبان کے اندر مریم لہذا ناظرین جب ان کی عمر کوئی سات آٹھ سال کے قریب ہوئی تو لہذا اب ہوا کہ بھئی یہ بچی تو محرر ہے اور اس نے علم حاصل کرنا ہے یہ مزید اقصہ کی جو ہے وہ مجاور بنے گی تو اب کیا کریں اس کو یہ تو لڑکی ہے اب یہ رہے گی دن میں مزید اقصہ میں تعلیم حاصل کرے گی اور رات کو آ کے اپنے گھر میں ٹھہرے گی تو اب اس کو اس کا ہوگا کیا ناظرین یہ جو ہے نا وَقَفْفَ لَهَا ذَكَرِيَا کہ ہم نے حضر زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا یعنی ان کو ہم نے حضر زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت دے دیا اس کی وجہ کیوں پیش آئی کہ آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ تو امام تھے پریس تھے بڑے شیخ تھے مزید اقصہ کے متقی پریزگار تھے تو وہی ان کی کفالت کرتے تو یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھائیں کہ حضر مریم کی پیدائش سے پہلے یعنی کچھ عرصے پہلے اقال ہو گیا تو اب یہ یتیم تھی اب ان کی جب کفالت کا مسئلہ کھڑا ہوا تو اللہ اللہ میں کیا کہتے ہیں وَقَفْفَلَهَا ذَكَرِيَا کہ ہم نے ذکریہ کو کیا کیا ان کو ذکریہ کی کفالت میں دے دیا ہوا یہ کہ سب بڑے بڑے پریس جو تھے لوٹ پادری ربائی وہ سب کہتے تھے کہ بھئی یہ بچی بڑی مقدس بابرکت بچی ہے یہ بچی ہمیں مل جائے ہم اس کی تربیت کرتے ہیں یہ ہمارے زیر کفالت رہے تو یہ ہمارے لی اعزاز کی بات ہوگی تو ہر ایک کی خواہش تھی لیکن حضرت ذکریہ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے خالو تھے یعنی حضرت مریم کے خالو تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور ان کی جو بیوی تھیں وہ جو حنہ ہیں حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی بہن تھی تو لہذا اس حوالے سے تو ان کے ہاں جب کہا کہ ہر ایک میں جب جھگڑا کھڑا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا تو آتا ہے کہ قرآن دازی کی نے اس بات کو مان لیا کہ بھئی یہ بچی حضرت زکریہ کی زیر کفالت رہے گی اور حضرت زکریہ ہی اس کی تربیت کریں گے اور وہ مقدس بڑی اہم شخصیت تھے بڑی ریسپیکٹیبل پرسن تھے کیونکہ اللہ کے نبی بھی تھے تو لہذا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے عزت مریم کو ان کی زیر کفالت دے دیا اور جب ہم واقعہ پڑھتے سورہ مریم کی ابتدا ہے کافا یا انسا ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ از نادا رب ندان خفی قال رب انی وحن العزم منی وشت علا راس شیب ولم اکم بدعائی رب شقی وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امرات آکرا فحبل من لدن کا ولی یرس نی ویرس من علی یعقوب وجعله رب رضی یا ذکریہ انہ نبشر بغلام نسم یحیاء تو اللہ تعالی نے حضرت ذکریہ کو دیکھیں یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت ذکریہ نے اللہ سے دعا مانگی نداء خفی خاموشی کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ موقع کب کا ہے یہ موقع جب کا ہے ناظرین کہ جب حضرت مریم کے لئے ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا مزید اقصہ کے اندر جب بھی ہم جاتے ہیں اپنا ٹور لے کے تو وہ جو حجرہ مریم صلی اللہ علیہ ہے وہ اس کی زیارت ضرور کرواتے ہیں ایک مکان شرکیہ کے اندر اس کو بنا دیا گیا تھا اور وہاں سارا دن وہ عبادت کرتی تھی تو لہذا ناظرین ایک دن حضرت زکریہ علیہ سلام جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پھل فروض پڑے ہوئے کل ما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد اندہ رزقہ قال یا مریم انہ لکی حدہ قالت ہوا من اند اللہ ان اللہ یرد کم مریم یہ پھل کہاں سے ہے وجد اندہ رزقہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھی اور وہ بے موسم کے پھل تے قال یا مریم انہ لکی حدہ قالت ہوا من اند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان اللہ یرد کم ای شاہ بے غیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو لہذا ناظرین وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ جب اللہ تعالی اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو کیوں نہیں میں اللہ سے دعا مانگوں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی بانج ہے تو اللہ سے مانگ لیتا ہوں تو لہذا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی جس کو ندان خفیہ کہا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ تو اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک ولی عطا فرما میرے پر بڑا پا آ چکا ہے میری بیوی بانج بڑے ہو چکے ہیں جو میرا وارث ہو اور میرے آل یاکوب کا وارث ہو تو اللہ تعالی نے حضرت زکری کی دعا کو سنا اے زکریہ ہم نے آپ کو لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام ہم کیا رکھتے ہیں یحیی لہذا ناظرین اللہ تعالی نے یہاں پہ حضرت مریم کا چھوٹی عمر کے اندر ایک معجزہ بھی دکھایا اور ان کو بے موسم کے پھلا رہے ہیں حضرت زکریہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بڑا پہ مولاد دے رہے ہیں لہذا ناظرین اب حضرت مریم بڑی ہوتی ہیں جوان ہو جاتی ہیں پھر اور سب کی محبوب ہیں اور سب ان سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالی ایک اور بہت بڑا موضع ان کے ہاتھ پہ دکھاتے ہیں قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمْ اِذِنْ تَبَدَدْ مِنْ اَهْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيَا فَاتَّخَدَدْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا قَالَتْ إِنِّي عَوُدْ بِرْرَحْمَانِ مِنْكَا اِنْكُنْتَ تَقِيَا قَالَ إِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكْ لِهَا بَلَ کہ حضرت مریم مکان شرکیہ میں تھی اور آپ دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان پرشتہ جو ہے نوجوان خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے اور جیسی آتا ہے تو آپ گھبرا جاتی ہیں کہ یہ اندر کیسے آ گیا کوئی راستہ تو ہے نہیں تو یہ کیسے آ گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا قَالَتْ إِنِّي عَوْدُ بِرْرَحْمَانِ مِنْكَا اِنْكُنْتَ تَقِيَا تو حضرت مریم اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں تو رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں تس سے ان کنتا تقیہ مجھے تو تو ایک متقی آدمی لگتا ہے شکل سے تو تمہارے چہرے پہ ایک خاص نور ہے اور خاص تقوی کی نشانی ہے ناظرین جو لوگ متقی ہوتے ہیں جو لوگ نیک ہوتے ہیں پریزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ خاص قسم کی علامات ہوتی ہیں لوگ ان سے ملکہ خوف زدہ نہیں ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ملکہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہ یہ کون ہے اور ادهم گھبرات ہوتی ہے ان سے ملکہ لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہوتے ہیں جن کے چہروں پر اتنی معصومیت ہوتی ہے ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے کہ اس کا نور جو ہے ان کے چہرے پہ آ رہا ہوتا ہے تو اس سے انسان خوف زدہ نہیں ہوتا اب یہ بھی اس کو کہہ رہی ہے انکنتا تقیع قالت انیعوذ بالرحمانی منکا انکنتا تقیع مجھے سے تو تو متقیع آدمی لگتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں میں جو ہے وہ تو فرشتہ ہوں مجھے تو اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ایک سمجھدار فہیم ذہین بچہ جو ہے اس کو ہبا کروں تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ ہو میری اولاد ہو لڑکا ہو مجھے تو آج تک کسی نے چھوہ تک نہیں ہے تو لہذا ناظرین یہاں پر اللہ تعالی نے وضاحت کے ساتھ اس پورے واقعے کو بیان کیا تو اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اس طریقے سے جو ہے اللہ نے ان کی پیدائش کی اب تک تو واقعہ کس کا چل رہا ہے حضرت مریم کا چل رہا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا نہیں چل رہا حضرت مریم کا ناظرین حضرت مریم جو ہے وہ اپنے صاحبزادے کو لے کر جب آتی ہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے دیکھو جب تم جانا نا تو تم جا کر جب تم سے وہ پوچھیں کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے لے آئی مریم تو تم نے کیا کرنا ہے فاشارت علیہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ بھئی یہ مجھ سے بات نہیں کرو انہی نظر تل رحمانی سوما فلن اکلیم اليوم انسیا فاتت بھی قوما تحملو کالو یا مریم لکت جئتا لکت شئی کالو یا مریم کہ اے مریم تو جب یہ کیا تو نے کوئی برا کام کیا ہے تو لے کر آئی ہے تو جب ان سے سوال پھئی ہے انہی نظر تل رحمانی سوما فلن اکلیم اليوم انسیا لکت جئتا شئین فریع کہ تو نے یہ کیا کام کیا تو ماں کوئی فائشہ عورت تو نہیں تھی تم تو اچھے خاندان کے لوگ ہو اے حارون کی بہن فا اشارت علی تو تم کیا کرنا ہے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اب جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ماں کی گوت کے اندر بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ماں کی گوت کے اندر بات کرے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے ماں کی گوت کے اندر بولا انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ناظرین یہ نہیں کہا کہ انی ان ابن اللہ کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی عبدیت کا اظہار کیا کہ انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب اللہ تعالی مجھے کتاب دیں گے وَجْعَلَنِي نَبِي اللہ مجھے نبی بنائیں گے نبی بنایا اللہ نے وَجْعَلَنِي مُبَارَكَنَ اَيْنَ مَا كُنْتُو اور میں بابرکت ہوں جہاں کہیں پہ رہوں وَأُوْسَانِ بِالسَّلَاةِ وَالذَّكَاةِ مَا دُمْتُوْحَيَا مجھے نماز کا زکاة کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں وَبَرَّنْ بِي وَالِدَتِي اور میری والدہ کی براد کا اعلان کیا میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے وَلَمْ يَجَعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا وَالسَّلَامُ عَلِيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَ سُحِيَّ ذَلِكَ عِيسَ عَبْنُ مَرْيَم کہ سلامتی ہو جن میں پیدا ہوا جن مجھے موت آئے گی جن میں دوبارہ اٹھائے جاؤں گا اور ذَلِكَ عِيسَ عَبْنُ مَرْيَم یہاں پہ اللہ نے کہا یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم تو لہذا ناظرین قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کے لقب سے نام سے پکارا ہے اور مہد جو بچہ ماں کی گود میں بات کرے گا فِي الْمَهْدِ سَبِيَعَ یعنی وہ بچہ جو ماں کی گود میں بات کرتا ہے اس سے پکارا اور عبداللہ کے لفظ سے پکارا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کے لفظ سے پکارا تو لہذا ناظرین عیسیٰ ابن مریم کہا کہ یہ تو جو ہے عیسیٰ ابن مریم ہے لہذا ناظرین پھر آپ حضرات کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا اپنا نبی بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان پانس سو ستر سال کا جو ہے وہ وقفہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہی تکمیل کے لیے آئے یعنی آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں آپ بنی اسرائیل سے ہیں اور آپ کو جو انجیل عطا کی گئی وہ انجیل تورات ہی کا اختتام ہے اور اسی کا تسلسلہ اسی کو اس نے مکمل کیا اور جو بدات رسوم رواج پیدا ہو گئی تھی شریعت موسوی کے اندر اس کی تقذیب کی گئی اس کی تقفیر کی گئی اس کی تنکیر کی گئی اس کی اصلاح کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تو لہذا ناظرین یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور انشاءاللہ کل ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا انشاءاللہ بریک کے با حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دعا پھر پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین کل سے دوبارہ لندن ٹیر تھری میں جا رہا ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن یعنی اس طرح کا لوگ ڈاؤن تو نہیں لیکن ریسٹرانٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوبارہ بند ہو جائیں گی اور بہت تیزی کے ساتھ وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے تو لگتا ہے ابھی مشکلات ختم نہیں ہوئیں ابھی تھوڑا سلسلہ چل رہا ہے اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دسمبر کے مہینوں کو خیر آفیت کے ساتھ گزارے اور یہ جو اس وقت کرسمس کی شاپنگ اور رش اور بزاروں میں مارکٹوں میں تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کافی یہ وائرس جو ہے آٹ آف کنٹرول ہوا ہے تو لہذا اتیاد کی ضرورت بھی ہے دعاوں کی ضرورت بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو بیچارے کوشش کرتے ہیں سبر کرتے ہیں کاروبار شروع ہوتا ہے پھر دم بند ہو جاتا ہے پھر شروع کرتے ہیں تو لہذا ان کے لیے بڑا ایک نازک پیریٹ ہے کلی ہمارا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار شکر ہے کچھ تھوڑا بہت کاروبار شروع حالات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں آج پھر وہ یہ خبر آگئی تو بہت مشکل وقت ہے اور انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی ختم ہو جائے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور جو ہے وہ اچھا وقت لے کے آئیں گے اور اس بیماری سے بھی اللہ تعالی نجات عطا فرمائیں گے جتنی دیکھیں جو راہتیں ملتی ہیں جو اسائشیں جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو مسائل آتے ہیں پریشانی آتی ہیں جو بھی کوئی زندگی کے اندر ایشوز آتے ہیں چیلنجز آتے ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں اگر کوئی انسان آپ کو راہت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ پوری دنیا مل کے آپ کو وہ راہت نہیں دے سکتی اور اگر اللہ دینا چاہے اور پوری دنیا نہ چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اسی طریقے سے اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے پوری دنیا چاہے اس کو روکنا اور اللہ نے لکھ لیا ہے کہ وہ آپ کو پہنچ کے رہے گی تو وہ پہنچ کے رہے گی تو مسلمان کیا ہے مسلمان کو اللہ تعالی نے صبر کا یعنی جو صبر ہے نا اللہ تعالی نے اس کا ایک بہت بڑا ہتیار عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے دعا دعا و سلاح المومن دعا مومن کا ہتیار ہے تو اللہ تعالی نے مسلمان کو صبر دعا اور صدقہ یہ چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی پریشانی کی مسئیبت کی شدد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی آپ حضرات پر ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے تو دیکھتے ہیں ہم ایسا کالر کون ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مولانا صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر اللہ میں نے دو سال پوچھنے ہیں ایک تو آپ کا بیان ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کئی دفعہ سنایاں لگتا ہے سنتے ہی جائیں سنتے ہی جائیں جو اللہ تعالی کی پیارے پیارے بندے گزرے ہیں ان کے بارے میں سنتے ہی جائیں دو سوال ہے مولانا صاحب ایک تو ہے کہ جو ہم شراق پڑھتے ہیں نا نماز پر کر سو جاتی ہوں اس کے بعد شراق پڑھ سکتے ہیں اور سو کر دوسرا سوال جی ہے کہ جیسے کہ سنا ہے کہ حدیث ہے کہ جو عورتیں جو آنی میں بیوہ ہو جاتی ہیں جہاں عمر میں اس کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے مستقیل کے لیے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کراتی اچھا یہ حدیث تو آج میں ویسے پہلی دفعہ تو آپ سے سن رہا ہوں میں میں نے تو آج تک نہیں سنی میں تحقیق کرلوں گا لیکن ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری جی کبھی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں جی سلام علیکم جی جی فرمائے ٹی وی کی آواز بند کرے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دے نا مولانا صاحب میرے چھوٹے سا کنفیوزن سوال ہے جی جی کہ قضائے عمری نماز جو ہے کیا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں جیسے فجر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد جیسے فرمائے چھوٹے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے نمازوں کی نیت ہے وہ تاخیر کی نماز اور قضا نماز between کس وقت دونوں کو کس وقت کرنا چاہے مجھے پلیز ذرا ٹھیک سے تفصیل سے بتا دیں ہمیں انتظار کر رہے ہیں نہیں نہیں میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں قضا نماز اور تاخیر نماز تاخیر یعنی دیر ہو گئی نماز تاخیر ہاں اچھا نماز تاخیر کس نماز کا نام ہے میں کہاں یہ سنا تھا کہ نماز تاخیر دیر ہو جائے تو تاخیر کی نیت کرو اور جب نماز قضا ہو جائے نماز پڑھ لو دوسرے وقت وہ قضا کی ہو جاتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیریت سے سکول میں تو بارہ بجے میری چاپ شروع ہوتی ہے اور دو بجے ختم ہوتی ہے تو اس وحر کا ٹائم چلا جاتا ہے میں نے سپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے دو منٹ دے دی جائیں کہ میں چار فر رس پڑھ لو آپ تو سرائٹر سے سکول بند ہو رہے ہیں جب دنواری میں کھلیں گے تو تھوڑا دن بڑا ہو جائے گا لیکن پھر بھی جس وقت میں گھر میں آؤں گی تو اثر کی زنگ وقت ہوتا ہے تو میں جلدے سے چار فر رس پڑھ لوں پہنے دو تک پہنچ کے تو میں اس طرح کب تک مجھے اس کو گناہ میں لے گا کیا چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی فرمائیں جی کیسے مفتی صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر آپ سے ایک گائیڈ لائن لینے تھی پلیز بتائیے گا کہ اگر کسی کا مسکیریج ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ نیجسٹلی ٹین ویکس کی پریگننسی تھی لیکن الڈرسان سے پتہ چلا کہ سیون ویک کے بعد بیبی نے برو نہیں کیا تو وہ اگر نیجسٹلی پیسیز میں اگر بیبی ایکسپل ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور اگر پورا ایکسپل ہو جاتا ہے تو اس کو بھری کرنے کے یا مطلب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے تو اس بارے میں کچھ اگر بتا دیجئے چلیں ٹھیک ہے میں بتا دیجئے ٹھیک ہے نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم اچھا بیٹے شکریہ یہ ختم ہوتے میں بات کر لیتا جی جی آپ کریں بات کریں جی ابو علیکم السلام میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری نماز ہاں میری نماز قضا ہو گئی ہے بہت زیادہ کیونکہ میں دوا کھا رہی تھی کینسر کی ٹھیک ہے مجھے کسی نے کہا قضا نماز کچھ نہیں ہوتی میں جو اپنی نماز پڑھتی فرض اس کے ساتھ فرض پڑھتی تھی میں ساتھ ٹھیک ہے تو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی وہ کہتی کہ قضا کچھ نہیں ہوتی اس کی ضرورت نہیں تو میں کیا پڑھوں یا نہیں پڑھوں چلیں ٹھیک ہے میں بتا دیجئے ٹھیک ہے جی نیکس کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر اللہ اچھا میں نے ایک بات کرنی تھی وہ ڈیووز کے بارے میں میرے رشتہ دار ہے تو اس کی ڈیووز ہو گئی ہے تو انہوں نے جو ہیں نا ہائی کورڈ میں جا کے ڈیووز دی ہے تین بار اور دو وٹنس بھی تھے تو اب تین مہینے بھی ہو گئے ہیں اس کو ڈیووز ہو گئے تھا وہ پھر واپس جا رہی ہیں تو اس کے بیٹے جو ہیں نا فرانس میں رہتے ہیں کوئی بھی راضی نہیں یا اس کی ماں راضی ہے یا اس کی بہن راضی ہے تو کیا یہ صحیح کار رہے ہیں کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر جائے گی بیٹے اس کے بہو رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جب ہائی کورڈ میں دے دی ہیں عدد بھی پوری ہو گئی ہے تو اب کیسے اب تو طلاق مغلضہ ہو چکی ہے جی اور آپ کہہ رہی نا ہائی کورڈ میں دی ہے تین طلاقیں دی ہیں اور عدد بھی پوری ہو چکی ہے تو وہ کیسے دوبارہ سے اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام مختصر صاحبی کسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدلہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر اللہ اچھا مفتی صاحب ایک آپ سے ریکویسٹ کرمی تھی سر جی مفتی صاحب میں اس دن جو نا ایسے گھر بیٹھا وہ چینل پہ دیکھ رہا تھا تو یہ ایک آدمی ہے تو وہ لوگوں کو بولتا ہے بھئی پانی رکھیں اور تیل رکھیں یہ رکھیں تو ایسے کوکے مارتا ہے اور پھر ان سے وہ بڑے پیسے لیتے ہیں میں نے اس کو فان کر کے لگایا تو وہ بتاتا ہے کہ اسی رزار پاکستان میں صدقہ یہ ایسے وہ انفرمیشن کے لیے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہ ما شاء اللہ ہمیشہ بڑی بڑی تاریخی جگہ دکھاتے ہیں مسلمانوں پہ کیا گزرا دکھاتے ہیں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈال دیں نہیں تو آپ مجھے بتائیں پھر میں بھی یہی شروع کر دوں یہ پھونکے مارنے والا یہاں پہ روزانہ یہی کر لیتا ہوں میں بھی آپ کی کیا رہا ہے مجھے بتائیں آپ تو خوف خدا رکھتے ہیں چارٹی کا کام کرتے ہیں تو اس لیے میں نہیں جب آپ حضرات دیکھیں نا جب آپ حضرات میرا پرگرام دیکھتے ہیں کتنے سال ہو گئے ایک انسان ایک تعلق ہوتا ہے نا جیسے آپ حضرات کا مجھ سے تعلق ہے میرا آپ حضرات سے تعلق ہے اور اس کے بعد پھر آدمی کہے کہ نہیں میں نے وہاں ٹھیک ہے آپ نے نالج کے لیے فون کے ابھی آپ نے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا لیکن مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی شخص کا تعلق مجھ سے ہو اور پھر اس کے بعد بھی وہ کسی ایسے جالی پیروں کے پاس آملوں کے پاس جادوگروں کے پاس جائے اور ان سے کانٹیکٹ بھی کرے یقین جانی ہے اگر میرا حلقہ حباب ہوتا نا اور آپ حضرات یعنی کوئی بھی میرے اس کا مجھے پتا ہوتا ہے یہ بندہ گیا ہے تو میں تو اس سے تعلق ختم کر لیتا میں کہتا فائدہ کیا اتنے سال بیٹھ کے یہاں پہ پرگرام کرنے کا حضرات کے ساتھ گفتو کرنے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اور مطلب آدمی وہیں کھڑا ہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے جی ٹھیک ہے میں آرز کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا میری بہن نے پہلے سوال پہلے پوچھا تھا کہ بھئی وہ فجر پڑھ کے سو جاتی ہیں پھر اٹھتی ہیں پھر اشراق پڑھتی ہیں اچھا دیکھیں پہلے تو ایک چیز ذہن میں بٹھائے نا نمازیں تو پانچ فرض ہیں فجر زہور اثر مغرب اشہ ٹھیک ہے جی باقی جو نمازیں ہیں چاہے وہ اشراق کی ہو چاہے وہ چاش کی ہو چاہے وہ عوابین ہو چاہے وہ تحجد کی نماز ہو یہ ساری نمازیں کیا ہیں یہ سنت ہیں ٹھیک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پڑھا کرتے تھے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا جو نہیں پڑھتا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی اب اشراق کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھتے تھے اپنے مقام پر بیٹھتے تھے آپ تسبیحات پڑھتے تھے ذکر اذکار کرتے تھے واز کرتے تھے رات کو اگر آپ نے کوئی خواب سنا ہوتا دیکھا ہوتا تھا تو وہ خواب بتاتے تھے پھر آپ کسی نے دیکھا ہوتا تھا اس کا خواب سن کے اس کی تعبیر بتاتے تھے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی مجلس ہوتی تھی اور پھر وہیں پہ ذکر اذکار کر کے آپ جو ہے وہ کیا کرتے تھے اشراق کی نماز پڑھ لیتے تھے سورج تلو ہوتا تھا اس کے پانچ دس منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے جی یہ اشراق کی نماز ہے اب اگر کوئی آدمی کہہ کہ یار میں فجر پڑھوں پھر سو جاؤں پھر اٹھوں پھر پڑھوں تو اب سنت کیا تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اگر کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہے ثواب ملے گا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے ٹھیک ہے جی تو صحیح سنت تو یہ ہے ہاں سو کے اٹھ کے جو آپ نماز پڑھیں گے پھر وہ چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے اشراق کا وقت تو نہیں رہتا ہے تو چاش کی نماز پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے جی ان کی قضاء ہو چکی بھی ہیں تو وہ ہر فرض کے بعد قضاء عمری پڑھا کرتے تھے تو کیا اس طرح سے پڑھنا ٹھیک ہے کہ فجر کے ساتھ فجر کی نماز قضاء کر لیں زہر کے ساتھ زہر کی اثر کے ساتھ اثر مغرب کے ساتھ مغرب اشاء کے ساتھ اشاء اور وطر کے ساتھ وطر بالکل ٹھیک ہے جی آپ ایسے کر سکتے ہیں شریعی طور پر اجازت ہے آپ اس طرح قضاء نمازیں اپنی پڑھ سکتے ہیں دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ نماز تاخیر اور نماز قضاء کی نیت میں کیا فرق ہے اچھا پہلے میں عرض کر دوں کہ نماز تاخیر کوئی نماز نہیں ہے یعنی تاخیر کی نماز تاخیر کی نماز کیا ہوتی ہے یہ آپ کو کس نے کہا دیکھیں ایک تو ادا ہے اور ایک قضاء ہے ادا نماز وہ ہوتی ہے جو وقت میں پڑھی جائے ٹھیک ہے اور قضاء نماز وہ ہے جو اس کا وقت گزر گیا اس کے بعد آپ نے پڑھی اس کو قضاء نماز کہتے ہیں تو یہ نماز تاخیر کوئی نماز نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اثر کی نماز کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کو بالکل آخر میں لے جا کے نہ پڑھا کرو اگر سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ نے اس دن کے اثر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ نے پڑھنی ہوگی اگرچہ وہ اس وقت میں نماز پڑھنا مقروح ہے اور آپ کبھی یہ نماز پڑھنا مقروح ہے لیکن کیونکہ آپ نے فرض نہیں پڑھا آپ نے فرض ادا نہیں کیا تو آپ کے پر لازمی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی وہ نماز آپ کو پڑھنی ہوگی اور وہ کراہت کے ساتھ ہوگی نا پسندیدگی کے ساتھ تو لہذا اور یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان بیٹھ رہتا ہے بیٹھ رہتا ہے بالکل آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے اور تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے رکوع سجدہ صحیح طرح سے نہیں کرتا تو اس کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے موہ پہ مار دی جاتی ہے یہ تو یعنی نماز تو نہیں پڑھی نہیں اپنے اوپر سے یا اپنے بوجھ اتارا تو اگرچہ نماز لیٹ کر کے پڑھتے ہیں لیکن ہوتی وہ نماز ادا ہی ہے وہ قدا نہیں ہوتی ہے تاخیر کی نیت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی دوسرا سنت موقعہ دا اور غیر موقعہ دا دیکھیں سنت موقعہ موقعہ کہتے ہیں جس کی بہت تاقید آئی ہو جیسے فجر سے پہلے دو رکعہ سنت موقعہ پڑھنا زہر سے پہلے چار رکعہ پڑھنا زہر کے چار رکعہ فرض کے بعد دو رکعہ پڑھنا اسی طرح سے مغرب کے بعد دو رکعہ سنت موقعہ پڑھنا عشاء کے بعد دو رکعہ سنت موقعہ پڑھنا یہ ان کی تاقید بہت زیادہ ہے اور غیر موقعہ وہ ہیں جو جیسے زہر کے بعد چار اکات سنت غیر موقع دہ ہیں اثر سے پہلے چار اکات سنت غیر موقع دہ ہیں اسی طرح سے زہر کے بعد دو اکات سنت موقع دہ پھر دو اکات سنت غیر موقع دہ ہیں پھر اسی طریقے سے مغرب کے بعد دو اکات سنت موقع دہ اور دو اکات سنت غیر موقع دہ ہیں اور اسی طریقے سے عشاء سے پہلے چار اکات سنت غیر موقع دہ ہیں اور پھر دو اکات سنت موقع دہ پھر دو اکات سنت غیر موقع دہ تو لہذا یہ نفل کے درجے میں ہے اگر پڑھ لیں تو سواب ہے نہیں پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسرا بڑا اہم سوال میری بہن نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کا مسکریج ہو جائے دس ویک کا تو اس کو کیا کرنا ہوگا اچھا دیکھیں جو خاص طور پر تو ٹویلپ ویک ہوتے ہیں یعنی چار مہینے یعنی سکسٹین ویک ہو گئے نا چار مہینے جو ہے وہ کتنے یعنی سکسٹین ویک کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اگر اس کا مسکریج ہوتا ہے تو وہ بقاعدہ جو ہے اس کے اندر پھر احکام لاغو ہوں گے یعنی عام بچوں والے اس بچے کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کی تدفین بھی ہوگی اور اس کا جو ہے وہ یعنی جنادہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پیدائشی اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی جو والدہ ہے وہ ان کو اگر کوئی جو اگر کوئی بلڈ وغیرہ آ رہا ہے تو نفاس کے جو ہے استحادہ جس کو جو کہتے ہیں نا یعنی سوری جو نفاس کا خون ہوتا ہے بیماری کا خون کلائے گا وہ اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے احکام لاغو ہوں گے اگر اس سے پہلے پہلے ہو تو پھر یہ احکام لاغو نہیں ہوتے بس اس کو آپ کسی کپڑے میں لپیٹ کر اور اس کی تدفین کر دیں ٹھیک ہے جی باقی طلاق کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ جی وہ تو طلاق ہو گئی ہے جو کوٹ میں دے دی ہے لکھے دے دی ہے گواہوں کے ساتھ دے دی ہے تین دے دی ہیں عدد بھی گزر گئے تو طلاق ہو گئی اب کون سا وہ رہ گیا اب دوبارہ وہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق یا میہ بیوی کی طرح وہ نہیں رہ سکتے دوسرا میری بہن کہتی ہیں تھی تو کئی نمازیں وہ نہیں پڑھ سکیں تو آپ وہ کیا قضا کریں بالکل آپ کو قضا کرنی ہوگی آپ ان کو قضا کر لیں اور جو یہ کہتا ہے کہ جی وہ معاف ہو گئی ہیں تو نماز تو معاف نہیں ہوتی ہے وہ آپ کو قضا کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دائمہ آجلہ مستمرہ بھی عطا فرمائے دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ جی وہ پانی کہتے ہیں جی رک لو پھوک مارتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ لوگوں کو بے وکوف بنانے کا طریقہ ہے میں عرص کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہاں کوئی پاس بندہ ہو بچہ ہو کوئی پاس ہو اس کو قرآن پڑھنا اس کے اوپر دھم کرنا وہ تو سمجھ میں آتا ہے جب آپ دھم کریں گے پھوک ماریں گے تو وہ ڈیریکٹ اس کے اوپر پہنچے گی نہیں یہاں سے کیسے میں پھوک ماروں آپ تک پہنچے گی یہ عجیب یہ تو جہالت ہے تو لہذا اس سے بچنا چاہیے جی اپنے آپ کو بچائیں اور وہ کہہ رہے ہیں اسی ہزار روپے لگیں گے اسی ہزار روپے لگیں گے صرف ڈائیگنوز کرنا کہ جی آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور یقینی طور پر وہ کیا ہوگا وہ کہیں گے جی آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے آپ کے اوپر کالا جادو ہو گیا ہے اگر آپ نے علاج نہیں کرایا تو آپ مر جاؤ گیا آپ نے علاج نہیں کرایا تو یہ ہو جائے گا وہ ڈرا بھی دیں گے آپ کو اور پھر اس کے اوپر آپ سے پھر وہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ جو بھی جیسے ہوگا آپ سے پیسے لیں گے تو لہذا لوگ کہتے ہیں یا جہان ہے تو جہان ہے پیسے کی کیا بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ سب خلاف شرع کام ہیں قرآن پڑھیں آپ قرآن کی تلاوت کریں آپ منزل پڑھیں قرآنی دعائیں پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا سورہ فلق و سورہ وناس پڑھیں آیت القرصی پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام جی جی چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو محمد صاحب الحمدلہ میں ٹھیک ہوں آپ خیرے سے ٹھیک ہیں شکر الحمدلہ میں بولتی ہوں کہ تحجد کی جو نفل ہے کہ سنت ہے تحجد حضور جو پڑھتے تھے تو ہم جب پڑھتے ہیں تو سنت ہے نا نفل نہیں بھئی نفل یہ نفل نماز ہے یعنی سنت اس طرح سے کہ سنت سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں نا نماز تو نفل ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جی بہت شکر ہے جو سنت غیر موقع دا ہوتی اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم ورکاتو مراد صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو جی جی حضور میں اللہ کریم نے جو مسلمان کے لیے گھر کا آباد کرنا یہ بڑی بودھ بڑی ذمہ داری یا لبات فرمایا یعنی لفظ لبات جو لائے ہیں رب کریم اس کی حکمت عملی بیان فرمائیے اور دوسرا رب کریم نے دوسرے مقام پر اس کے ملتے جلتی بات ہے وہاں ہی معفوم اور رب نے فرمایا کہ انسان کو اکیلا کر کے مخادف کیا اور جب طلاق کا مسئلہ آیا فرمایا تو تقویٰ اختیار کرو آپ ذرا توجہو فرمانا شکریہ ٹھیک ہے جی اچھا ایک تو دیکھیں جو آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ لباس گھر کو آباد کرنے کے حوالے سے لباس کے حوالے سے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو ٹھیک ہے جی اب لباس کا کام کیا ہوتا ہے ناظرین لباس کا کام ہوتا ہے ایک تو آپ کے جسم کو چھپاتا ہے یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کلی مزد اے بنی آدم زینت کو اختیار کرو یا بنی آدم کد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر کہ یا بنی آدم ہم نے لباس اتارا لباس یواری سوآتکم وریشا کہ وہ تمہارے چرمگاہ کو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے اور باعث سے خوبصورتی بھی ہے زینت بھی ہے لباس کا کام کیا ہو گیا لباس آپ کے سطر کو چھپاتا ہے آپ کے جسم کو چھپاتا ہے یہ باعث سے زینت ہوتا ہے اور لباس التقوی متقیوں والا لباس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی فقر والا تکبرانہ لباس نہیں ہونا چاہیے شان و شوقت ایسی کہ آدمی کہہ کہ یاری تو بہت زیادہ متقبر کوئی شخص ہے نہیں تقوی والا لباس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کا تو یہ ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالیں جیسے کہ لباس انسان کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے پردہ داری کرتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ داری کا خیال لکھیں جیسے لباس باعث سے زینت ہے اور خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سے زینت ہوں باعث سے خوبصورتی ہوں یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کریں ایک دوسرے کے لیے اور ایک مطلب یہ ہے کہ شہر اپنی بیوی کے لیے باعث سے زینت ہو لوگ ما شاء اللہ اس کو اس عورت کو کہیں کہ یار اللہ نے تمہیں کتنا اچھا ایک سمجھدار نیک صالح اور باخلاق شہر عطا کیا ہے تو یہ اس سے عورت کا فخر پڑتا ہے اسی طرح سے متقی پریزگار اور ما شاء اللہ سمجھدار خاتون ہیں تو اس سے مرد کیا جو ہے وقار بڑھتا ہے تو باعث سے تقوی ہو باعث سے زینت ہو اور پردہ داری کرنے والی ہو کرنے والا ہو اسی طریقے سے لباس کا کام کیا ہوتا ہے وہ گرمی اور سردی سے انسان کے جسم کو بچاتا ہے یعنی مشکلات سے بچاتا ہے گرمی کی شدت سے سردی کی شدت سے اسی طریقے سے میاں بیوی کا کام کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو زندگی کی مشکلات سے بچائیں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں جیسے لباس حفاظت کرتا ہے اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کریں اس لئے اللہ تعالیٰ نہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ کہہ کے ایک دوسرے کو مخاطب کیا اور لباس ہمیشہ انسان کے جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے اسی طرح سے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے بالکل متصل رہنا چاہیے ایک دوسرے کا ساتھی بن کے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ہمیں بریک کی طرح جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بھاظر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میری بہن نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ تحجد کی نماز کیا ہے یعنی نفل نماز ہے یا سنت نماز ہے اچھا دیکھیں پہلے میں آپ کے سامنے بات واضح کر دوں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اکمی صلاح ادلوک شمس لاغسا کی لیل وقرآن الفجر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کیا رکھا ہے ومن اللہ علی فتحجد بھی نافل تلق یعنی اب یہ نافل تلق یہاں پہ تحجد کو جو تذکرہ کیا ہے نافل تلق کہ وہ آپ کے لئے زیادتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مضمبل میں بیان کیا یا ایہو المضمبل کم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اے نبی اے چادر کو اڑنے والے کم اللہ علیہ اللہ قلیلہ بہی آپ پوری رات یعنی پوری رات آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری رات پڑھیں لیکن اس میں سے تھوڑا سا کم کر دیں اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اشارت فرمایا جارہا ہے نصفہ او انکس منہ قلیلہ کیا کریں آدھا کر لیں یا آدھے سے تھوڑا سا اور کم کر لیں یا اس سے تھوڑا سا اور بڑھا لیں اور قرآن ارام ارام سے ورت القرآن ترتیلہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ علماء کہتے ہیں کہ حضور ہمیشہ نماز پڑھتے تھے تحجد کی آپ پر تو یہ ایک طرح سے آپ پر فرض تھی لیکن یہ ہمارے لئے فرض نہیں ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تحجد ہی نہیں پڑھتے اور پوری رات پڑھنا ہم تو دس منٹ نہیں پڑھتے تو لہذا ہمارے لئے نماز جو ہے وہ نفلی نماز ہے اچھا اب نفلی نماز ہے اس کو سنت کیسے کہتے ہیں سنت تو ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو لہذا آپ سے ثابت ہے رات کو نماز پڑھنا تو اس لئے اس کو جو بھی آدمی پڑھے گا تو سنت سمجھ کی پڑھے گا نا ہے تو نفل نمازی لیکن سنت سمجھ کے پڑھے گا اور یہ سنت موقعہ کی طرح نہیں ہے کہ ہر آدمی کے اوپر لازمی ہو کہ اس کو پڑھے ٹھیک ہے تعقید زیادہ ایسا نہیں ہے نفل نماز ہے اور بالکل پڑھیں تو اس پر عجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اچھا دوسرا میری بہر نے سوال پوچھا تھا کہ جی مورگج کے حوالے سے دیکھیں میں کئی دفعہ اس سوال کا جواب دے چکا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی سود ہوگا انٹرسٹ ہوگا وہ اسلام میں حلال نہیں یا حرام ہے یہ تو اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے باقی یہ کہ اگر کسی کے اوپر حالت استراری کوئی ایسے حالات ہوں تو ان حالات میں اگر وہ اپنا اس کو مجبوری ہو کوئی اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو تو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے لیکن اس کے لیے وہ اپنے علاقے کے جو مفتی صاحب ہیں کوئی امام ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کو آپ یہ مسئلہ ڈسکس کریں ان کو بتائیں کہ آپ کے حالات کیسے ہیں تو وہ جو آپ کو ایڈوائز کریں اس پر عمل کر لیں ٹھیک ہے جی اور یہ ٹی وی پہ یہ اس کو ڈسکس کرنے والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ لوگ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور اس کا وہ غلط مطلب لیتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ مورویز کے حوالے سے یہ سوال ہے یہ آپ اپنے علاقے کے جو امام صاحب ہیں اور ماشاءاللہ ہر جگہ امام موجود ہیں مزیدوں کے اندر امام موجود ہیں مفتی موجود ہیں ان کے پاس جائیں اور کیونکہ وہ ہر آدمی کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے اپنے حالات ہوتے ہیں اور ان حالات کو وہ سامنے رکھے تو وہ ان کے اس حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو وہ جواب دیں گے نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ کیسے ہیں الحمدلہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کے شکریہ پرگرام آشارہ بہت اچھا ہے بہت معلومات ہو رہی ہے شکریہ آپ سے یہ ایک سوال کرنا تھا کہ نکاح کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی کو یہ کیوں نہیں سمجھایا جاتا بتایا جاتا کہ طلاق کیسے ہو سکتی ہے اور طلاق کی کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں کیونکہ انہیں بالکل کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے اور اس میں ابھی ایک سوال آیا تو یہ پوچھنا تھا کہ نکاح پہ طلاق کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم وآلیکم محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیرے سے ہیں ٹھیک ہے جی سب دعا برے دے محمد صلی اللہ میرا سوال یہ ہے کس سے نماز کے بارے میں جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میں کال گیا تھا سکال لن ٹھیک ہے برمینگم سے سکال لن تھا تو میری زور اور اثر کی نماز قضا ہو گی تھی تو جب واپس گھر میں یادی دے میں نے کسرن نمازہ دا کیے دو دو رکعت کرتے یہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں تفصیل چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم وآلیکم وآلیکم سلام مفتی صاحب میں نے آپ سے دو سوال پوچھنے ایک تو یہ صبح شام کی جو ہم اذکار کرتے ہیں افاظت کی دعائیں ہوتی ہیں تو کیا اثر کے ٹائم جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت ہم پڑھ لیتے ہیں جیسے صورت پلک وہ جائے کوئی تین دفعہ پڑھ نہیں ہے صورت ناس یہ وہ اور وہ دوسری دعائیں جیسے افاظت کی ہوتی ہیں بسم اللہ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں جیسے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ بیٹے کیسے ہیں آپ الحمدلہ میں ٹھیک ہوں آپ خیری سے آئیں ٹھیک ہیں جی بیٹا جان میں ٹھیک ہوں بیٹا آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا آپ کو تو پتا ہے میں آپ سے ملی ہوئی ہوں میری عمر ایٹی فور کی تقریبا اب مجھے پہلے تو میں پورے اللہ کا شکر ہے پورے روزے رکھا کرتی تھی مطلب پچھلے سال تک مگر مجھے کچھ ہارٹ کی پرابلم ہو گئی تو ڈاکٹر نے پانی پینے کے لیے بہت کہا ہے تو اب وہ یہ ہے کہ لاستیر کے جو روزے تھے وہ میں نے سہری بھی کی روزے کے وقت روزہ کھولا مگر دن بھر میں نے پانی پیتی رہی مگر میں پاکستان میں تھی روزے چھوٹے تھے تو ایسا ہے کہ اگر میں یہاں پہ ایسا ہے اب جو روزے آئیں گے اس کے لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ ہن سہیں گے کہ ابھی سے آپ آنٹی کو فکر ہو گئی اگلے روزوں کی وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی میں سہری کر لوں اور یہاں کر لوں اور بیچ میں پانی پی دی رہوں کیونکہ مجھے ون ان ہاف لیٹر مست ہے وہ کہتے ہیں پینا ہی ہے آپ کو اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتی اب اس کی بندہ لیتے ہیں ٹھیک ہے آنٹی میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم اسلام ورحمت اللہ میں آپ پرگولر پروگرام دیکھتا ہوں علی میرا نام ہے جی میں ڈیالیسز کا پیشنٹ ہوں اور میں سر وضو کے لیے اپنا ہاتھ نہیں دو سکتا یہ جو ہنا لیفٹ جدہ وہ پیشنٹ ہوتا ہے تو کیا میں ہاتھ یہ جو بازو ہے دونے کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہوں باقی باقی آزاد ہو سکتے ہیں جی باقی آزاد میں سارے دو سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے میں بتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتا اور کیا سوال ہے آپ کا سر وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت جب میری قضا ہو جاتی ہے اثر اور مذرب تو اس کے لیے میرے کس طرح پانی چاہیے کچھ ٹائمز زیادہ ہو جاتا کیونکہ واپسی میں میرے پاؤں بھی سوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ تھکاوٹ مجھے ہوتی ہے ڈیالسز کرانے کے بعد اللہ آپ کو صحت اطاف فرمائے جی صحت کاملہ دائم آجلہ مستمر اطاف فرمائے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی قول کا جزاکم اللہ آجلہ میری بہن نے بڑا اہم سوال پوچھا کہ جب لوگوں کو نکاح کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو طلاق کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیوں نہیں پتا ہوتا یہی تو ہمارا رونا ہے کہ شریعت کا کیوں نہیں پتا اسلام کا کیوں نہیں پتا ہمیں ساری چیزیں بچپن سے پڑھانی چاہیے بتانی چاہیے ہر چیز جو ہے وہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر بچوں کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہی ساری چیزیں ہونی چاہیے ان کو یہ سب کچھ پتا ہونا چاہیے اور پھر جب جوان ہو جائیں تو جوان ہونے کے بعد جو بلوغت کے مسائل ہوتے ہیں چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو ان کو پتا ہونا چاہیے پھر جب نکاح ہو رہا ہو میرا بس چلے تو میں نکاح سے پہلے لازمی دو ویک کا کورس رکھوں لڑکا لڑکی کا کہ ان کا ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا کورس دو ویک کا اور اس کے بغیر جو ہے وہ نکاح ہی نہ ہو فقاعدہ دو ویک کا کورس ہونا چاہیے اور اس کورس کے اندر نکاح کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے خلا کے حوالے سے اور جو مسائل کھڑے ہوں گے جو ایشیوز کھڑے ہوں گے اور جو پرابلمز آئیں گی جو چیلنجز آئیں گے ان سب کو دو ویک کے اندر پورا ڈسکس کیا جائے تو اس سے بہت سارا مسائل حال ہو سکتا ہے دیکھیں ہم لوگ کورس کرتے ہیں ڈیفرنٹ کورسز کرتے ہیں لیڈرشپ کورسز کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں سیلف ڈیولمنٹ کے کورسز کرتے ہیں بزنس مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں ڈیفرنٹ کتنے کورسز ہم کرتے ہیں ایوری ڈی آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کے کورسز ہو رہے ہیں اور اس سے ماشاءاللہ آپ کی پسنیلیٹی کے اندر جو ہے گرومنگ ہوتی ہے اور آپ ترقی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کو بہتر کرنے کے کورسز لیکن زندگی کو بہتر کرنے کا کورس بھی تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ شادی کر رہے ہیں آپ شادی کے بعد کیا کیا چیلنجز در پیش آئیں گے ہم بیٹھ کے پلان کر رہے ہوتے ہیں ویڈنگ پلانر ہوتے ہیں کہ جی مہندی ایسی ہوگی مایوں ایسے ہوگی نکاح ایسے ہوگا سم ٹائم ابھی تو کافی عرصہ ہوگیا نکاح نہیں نکاح پڑھانا جاتا ہوں تو خاص قسم کا کلم ہوتا ہے اور آج کل تو ایک خاص ڈبٹا آ گیا وہ ڈبٹا بیچ میں لگایا جاتا ہے اور ادھر بیٹھ رہے ہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں ایسے کریں اچھا اور پھر وہ کپڑے ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں بدھیں ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہیں پھر ہنیمون کا جو ہے وہ پورا ایک پلان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن زندگی کو کیسے خوبصورت بنانا ہے آپس میں میاں بیوی کا تعلق کیسے ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے اور خاندان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی کورس نہیں ہے کسی قسم کی کوئی کوئی معلومات نہیں ہے آپ یقین جانیے اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اتنے خراب ہیں کہ لڑائیاں جھگڑے طلاق تک پہنچتی ہے تو لہذا گزارش یہ ہے کہ اگر میں ایک اور شروع کروں تو آپ حضرات اگر اس کو جوائن کریں تو بہت اچھی بات ہے حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ میں ہی شروع کرتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا کامیاب جاتا ہے تو یہ ضرور ضرور اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں ٹھیک ہے جی کہ باقی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے کبھی کبھی نکاح پڑھاتے ہوئے طلاق کا تذکرہ کر دو تو لوگ برا مان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے طلاق کا تذکرہ کر دیا نکاح کی موقع کے اوپر اوہ اوہ تو لہذا یہ دیکھیں نکاح پھر مہر پھر وراست پھر آپس کے تعلقات ذمہ داریاں یہ ساری چیزیں ان کو کون جو ہے وہ ڈسکس کرے گا تو یہ سب چیزیں کافی مسائل ہیں کافی ایشیوز ہیں ٹھیک ہے جی تو بالکل آپ ٹھیک کریں کورس کیا کریں گے ایسا کریں گے کہ کبھی جو ہے وہ پورام ہمی کر لیں گے یہی پہ یہی کورس کر لیں گے انشاءاللہ تو لیکن اب مسئلہ بھی ہے کہ پتہ نہیں آپ حضرات اس کو دیکھیں گے جو خود دیکھیں یا اس کو ریکارڈ کریں پھر اپنے بچوں کو دکھا دیں جن کی شادیاں اور یہ ان کو دکھائیں کہ بھئی یہ دیکھیں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے وہ گھروں کو آباد کرے دوسرا وہ میرے بھائی نے کہا کہ وہ سفر پہ تھے تو ان کی نماز قضا ہو گئی تو جب وہ گھر پہ آئے تو انہوں نے ان کو نماز پڑھنی ہے تو وہ پوری نماز پڑھیں گے یا قصر نماز پڑھیں گے دیکھیں جو نمازیں آپ کی حالت سفر میں قضا ہوئی ہیں تو جس وقت وہ قضا ہوئی تو آپ سفر میں تھے تو آپ کو قصر نماز پڑھ لی تو آپ نے نہیں پڑھی تو اب آپ جب اس کی ادا کر رہے ہیں تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے اگرچہ آپ گھر میں آ کے پڑھیں کیونکہ جب وہ قضا ہوئی تھی تو اس وقت آپ مسافر تھے ٹھیک ہے جی دوسرا صبح شام کے اسکار جی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں اثر کے بعد نہیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ٹھیک ہے صبح شام کے اسکار جب ہی وہ کہلائے جائیں گے اور وہی جو مشہودہ ہے نا تو یہ مشہود جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں یعنی صبح سورج طلوع ہوتے وقت یعنی فجر کے وقت میں اور سورج غروب یعنی مغرب کے وقت میں تو یہ فرشتوں کے اس وقت میں مشہود یعنی صبح اور شام کے فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ ڈیوٹی تبدیل ہو رہی تھی لیکن ملاقات جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کہیں پہ کسی آپ بڑی جگہ پہ جائیں چاہے وہ باکیمم پیلیس ہو قائد آدم کا مدار ہو علامہ اقبال کا تو وہاں پہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ گارڈ کی چینجنگ آف گارڈ کی ایک سرمینی ہوتی ہے اور واگا بارڈر جائیں تو وہاں بھی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو تبدیل ہو رہے تھے تو آنے والے آ رہے ہوتے ہیں وہ آذکار پڑھا کریں ٹھیک ہے اور اگر آنٹی نے کہا کہ وہ چوراسی سال کی ہیں تو کیا وہ روزہ رکھیں سہری کھائیں افطاری کریں لیکن دن میں پانی پیتی نہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا اچھا دیکھیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پانی پینے سے تو جو آدمی بیمار ہے وہ روزہ نہ رکھے وہ اس کی قضاء رکھ لے اور جو اتنی بڑی عمر کا ہے تو وہ پھر کیا کرے اس روزے کا فدیہ دے دے ٹھیک ہے جی اور اس کو ثواب انشاءاللہ روزے کا ہی ملے گا ایسا نہیں ہے کہ جی پانی پیتے رہے ہیں اور روزہ ہو جائے ایسا نہیں ہے اور دوسرا ڈیالیسز کی وجہ سے ایک ہاتھ ہے وہ دھو نہیں سکتے اور باقی سارے آزا دھو سکتے ہیں تو باقی سارے آزا آپ دھولیں اور اس ہاتھ پر جو ہے آپ مسا کر لیں ٹھیک ہے جی اس ہاتھ کے اوپر آپ مسا کر لیں نماز اگر قضاء ہو جاتی ہے تو تو پھر اس کو یعنی آدمی کیا کرے کہ اگر کئی کام کر رہا ہے بندہ اور جو ہے وہ اسکول میں کہیں پہ تو اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا تو اب وہ کیا کرے نماز پڑھنے کے لئے تو دیکھیں پہلے تو کوشش نکالیں کہ بھئی اسی وقت پہ نماز پڑھی جائے اگر نہیں ملے خدا نہ خواستہ تو پھر اس کی قضاء کر لیں ٹھیک ہے جی نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی جی آج کا جو مجھے کافی دنوں سے سوال کرنا تھا یہ جو شادی کا سارا مطلب تو پروسٹیز ہوتا ہے کہ لڑکے نے کیا ذمہ داری ہیں لڑکے کی ماں کی کیا ذمہ داری ہیں لڑکی کی کیا ذمہ داری ہیں یہ میں سوچ رہی تھی تو آج آپ نے اس کو ہائلائٹ کیا دیا تو آپ میرا خیال کورس کر لیں میں کر لوں آجا میں شروع کر لیتا ہوں ویسے مجھے بھی ویسے نا تو میں یہ کہہ رہی ہوں فروسٹ تو شروع ہو تو بچے ینگ دیکھیں اور آپ وقاعدہ ایک بکلٹ بھی ساتھ بنائیں اور ان کو دی جائے اور پڑھیں بیٹھ کے ٹھیک ہے اور دوسرے ایک اور بھی چیز ہے کہ شادی کیا اگر کسی کے پاس کچھ سورس نہیں ہے لڑکے کے پاس تو کسی کی بچی جوان ہے تو وہ کہتے ہیں چلو جی رشتہ داروں کی بچی ہے تو شادی کر دیتے ہیں خود ہی اللہ مالک ہے تو ایسی حالت میں رشتہ کر دینا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے میرا یہ ایک سوال ہے یعنی کسی کے کہہ کہہ نہیں لڑکے کے پاس جاب وغیرہ نہیں ہے لڑکا بلکل جیسے والوں نے روٹیف کھائی تو کھا لی تھوڑا بہت باہر کام کھا رہا ہے تو مثلا وہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں تو چاہتے ہیں کہ چلو بیٹی ہے بھائی بہن کی بیٹی ہے تو لے لیتے ہیں ویسے وہ جو وہ ایک مکولہ مشہور ہے نا کہ کوئی اور لڑکی ہو نا خالہ کی بیٹی تو ریڈی ہی ہے خالہ کی بیٹی تو ہوتی ہی ہے بیچاری وہ تو دے ہی دیتی ہے وہ کہتی چلو میری بہن کا بیٹا ہے تو وہ پھر بہت ساری چیزیں اس وقت درگزر کر دی جاتی ہیں تو بلکل یہ نہیں کہ آپ کہہ رہیے لڑکا اگر کام عام نہیں کرتا اور اس طرح کا اور سے لڑکی کی شادی کر دینا چلیں ٹھیک ہے میں اس پر بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں جی السلام علیکم جی والیکم السلام جی جی فرمائیں جی سر میرا قویشن ہے کہ میں ایک تو نماز کا پوچھنا تھا کہ کتنے کلیو میٹر میں نماز کسیس میں پڑھ سکتے ہیں کتنے کلیو میٹر فیصلہ ہوتا تو دوسرا ہے کہ میرے گھر میں کچھ پرابلم بنی ہوئی ہے پیسے آتے ہیں جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے میں سپین سے بھول رہا ہوں تو دو بچے ہیں میرے کماتے ہیں کوئی گرمہ نہ ہو جاتا ہے کوئی کدھر ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہر منت میں پڑھی رہتی ہے اس کا مجھے کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی کوئی چیز مجھے بتا رہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی ٹھیک ہے جی نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم السلام میں نے ابھی آپ کا پروگرم تھوڑا سے دیکھا ہے کیوں تھوڑا کیوں دیکھا ہے آپ نے ایک فون کور آگی تھی میں آپ سے سن رہی تھی تو اس دوران جو بات چیت ہوئی ہماری تو ایک بچے کا ابھی جیسے رشتہ ٹوٹا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ابھی اگلی ہفتے شادی ہونی تھی کہ آپ ہماری بیٹی کو گھر لے کر دیں ٹھیک ہے کہ ہمارے گھر میں ہم نے اوپر کمریا بھی بنایا ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بیٹروم سے وہ جو والدین لڑکے کہ انہوں نے کہا ہم نیچے آ جاتے ہیں آپ کی بچی اوپر آ جائے گی کیا بات اس کے بعد انہوں نے کیا شرط لگائی کہ جی ہماری بچی جو ہے نا آپ کے جو دوسرے دو بچے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے یہ دین ہم لوگوں نے الحمدللہ دین پر چل اور کس نے فیصلہ کہاں سے کروایا کوئی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کوئی ہمارے اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کوئی امام صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا کہ جب تک آپ کے بچے کے پاس گھر نہیں ہوتا آپ اس کی شادی نہ کریں تو وہ جو بچی کے والد تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے آپ نے بھی ایسی کیا تھا جب اس کی والدہ سے شادی کی تھی تو اس کو پہلے گھر دیا اور ایسی کیا تھا انہوں نے اب یہ میں تو ایک بات یہ کہا رہی ہوں کہ یہ اتنا زیادہ ایشو آگیا نہیں نہیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یعنی یہ شریعت کا یہ مسئلہ تو نہیں میں چلیں اس پر بات کرتا ہوں ٹائم بھی کم ہے ٹھیک ہے جی میں بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ جواب دے لیتے ہیں بھائی سب سے پہلے تو جو بھائی ڈائلیسس والے نے سوال پوچھا تھا اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائی جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کام لا دائم آج لا مستمر اتا فرمائے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81 ہے بھائی آپ وہ پڑا کریں روزانہ 21 مرتبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے دوسرا اگر اس یعنی آدمی کے ٹیشمنٹ کے دوران ڈائلیسس کے درمیان اگر آدمی کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ ضو کر سکے اگر وہ سوش میں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کریں آپ تیمم کیا کریں اور بس ایک ہاتھ سے کر لیں تیمم اور اس سے اشارے کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیا کریں اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا بلکل ہی آدمی کہا نہیں میں پڑھی نہیں سکتا ختم ہو گیا بلکل تو یعنی میرے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر بعد میں آپ قضا کر لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دتا فرمائے تو باقی آنٹی نے بالکل صحیح کہا کہ بھئی کورس ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے اور بالکل کرنا چاہیے لڑکا لڑکی دونوں کا تو یہ جو کہا ہے کہ لڑکا اگر کچھ بھی نہیں کرتا دیکھیں یہی تو ہمارے خاندان کا ہے کہ لڑکا بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے تو پھر وہ خالہ کی بیٹی تو ہے ہی نا وہ ہی اس سے کر لیں گے اگر لڑکا ماشاءاللہ ٹاپ کا ہے اور اچھا اس کا سیٹ اپ ہے اچھی اس کی جوب ہے تو پھر خالہ کی بیٹی نظر نہیں آتی ہے پھر تو پھر وہ ابھی میں بیٹھا تھا تو ہماری جو ساج صاحبہ ہیں وہ کچھ گفتو کر رہے تھے کسی کے بتا رہی تھی تو میں نے ایسی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے غریب گھرانے کی بچیاں اچھی نہیں لگتی غریب گھرانے کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں اپنی جو بہنوں کی بھائیوں کی بچیاں وہ تھوڑا سا متوسط ہے نا تو ان کو وہ بچیاں نہیں اچھی لگتی ہیں ان کو اچھی لگتی ہیں وہ امیر گھرانوں کی بچیاں تو انہوں نے بڑی امیر گھرانے میں شادی کی ہے تو میں نے کہا یہی جو ہے وہ اب اگر بچہ تھوڑا سا تھوڑا نارمل ہوتا یا تھوڑے سے حالات ایسے ہوتے تو پھر یہی بہن کی بچی اور بھائی کی بچی ہی نظر آ رہی ہوتی پھر یہی دیتے ہیں تو لہذا جب اللہ نے اگر آپ لوگوں کو نوادہ ہے اور اگر اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے تو اس وقت بھی انہی بچیوں سے شادی کریں تو اچھی بات ہے یہ تو آپ دیکھیں یہ تو لڑکی لڑکے کا معاملہ ہے والدین کا معاملہ ہے اگر وہ لڑکا اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اگر وہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو وہ تو پھر پرابلم کھڑی ہو جائے گی مسئلہ کھڑا ہوگا تو اگر وہ سیریس ہے بچارہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کے حالات ٹھیک ہو تو پھر تو کر دینی چاہیے انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے اللہ تعالی بہتر کر دے گا حدیث میں آتا ہے غریب ہو تو نکاح کرو قرآن میں بھی آتا ہے اللہ تعالی غنی کر دے گا دوسرا سفر 48 جو میل کا سفر طے کرنے سے یہ تقریباً 64 کلومیٹر کے قریب کئی بنتا ہے 65 کلومیٹر آپ سمجھ لیں تو 65 کلومیٹر کا سفر آپ چاہے کر لیتے ہیں تو آپ مسافر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے مال میں آپ نے کہا برکت نہیں ہے دیکھیں مال میں برکت کہاں سے آئے گی مال میں برکت آئے گی ہم کسرت مانگتے ہیں برکت نہیں مانگتے ہیں برکت آتی ہے صدقہ کرنے سے برکت آتی ہے غریبوں کی مدد کرنے سے برکت آتی ہے کھانا کھلانے سے برکت آتی ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے سے اور مجبوروں اور میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں اللہ نے مجھے جو اتنا نواز دیا ہم سب بھائیوں کو نواز آیا اللہ نے بہت اللہ نے دیا دنیا بھی دی دین بھی دیا اللہ نے اتنا کرم کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی سے برکت مانگیں اور وہ برکت آپ کو ملے گی دعاوں سے کسی کسی مجبور جو بچارہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں جب آپ ان کی مدد کریں گے نا بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے پھر آپ کو دیکھیں کہ اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ تو اللہ تعالی اپنا فضل فرما دیں گے باقی شادی کے حوالے سے دیکھیں یہ شرائط رکھنا کہ گھر لے کے دو ٹھیک ہے ایک عورت کا حق ہے وہ کہہ سکتی ہے میں تم سے شادی اس وقت کروں گی جب مجھے تم گھر دو میرے تو وہ اس کا حق ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے مطالبہ وہ کر سکتی ہے اس کا حق ہے جی وانا وہ نکاہ نہیں کرتی میں نے نہیں کرنا تو پھر عورت سے نکاہ بھی نہ کرے جو اتنے مطالبات کر رہی ہے ہاں رہائش دینا ایک کمرہ ہو جس کے اندر اس عورت کی حکمرانی ہو نان نفقہ سکنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے یہ تین چیزیں اس نے عورت کو پروائٹ کرنی ہے اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے جو اس کا اسٹیٹس ہے اگر وہ نیا گھر خرید سکتا ہے عورت کہتی ہے مجھے گھر خرید کے دو تو بھئی خرید کے دو تاج محل بنا کے دو اس کو اگر وہ کہتی ہے جی مجھے رینج روبر چاہیے فلانی گاڑی چاہیے پھر میں کروں گی تو بھئی اگر آپ کرنی ہے آپ نے شادی تو لے کے دینا اس کو شادی کریں اس سے لہذا لیکن اس طرح کے شرائط رکھے مال پہ ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہے اس سے بچیوں کا مستقبل سیکیور نہیں ہوتا ٹھیک ہے اللہ تعالی سے دعا مانگیں اللہ تعالی جو ہے سب کی بچیوں کو بچوں کو عباد رکھے ناظرین پورام کا وقت بلکل ختم ہو چکا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اپنی دعا مجیاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ